اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی خزمت میں ہم ایک ایسی کہانی ایک ایسی سٹوری ایک سبق موز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے بہت گیہ رکھتا ہوتا ہے تو آج کے ہمارے میمان ہیں چودری شراث صاحب چودری شراث صاحب سے ایک تصفیلی مرتبو کریں گے اور یہ ایک ہمیں واقعہ سنائیں گے جس کا ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ہوتا ہے اکثر ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو زیادہ تر ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو امپریس کریں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ سوٹ کتنا پسند ہے ضروری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کیسا لگے گیا لوگ میرے سے پوچھ ہیں یہ کیا یا اگر ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بات ہوتا ہے کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کنسیٹریشن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس بندے پہ ہو جس سے وہ بات کر رہے ہیں زیادہ تو اس کی کنسیٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے جو اس کی ارگر پولیگ بیٹھے ہیں اس کی گھر میں بیٹھے ہیں اس کی دوست آب بیٹھے ہیں تو ان کو امپریس کرنے کے لیے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگلے بندے کو میں ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوں یا اگلے بندے کا اگلے بندے پہ کیا اثر ہے یا اس کو میں موٹیویٹ کر پا رہا ہوں یا نہیں تو جب ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری کنسیٹریشن جو ہے ہمارے کام پہ ہو آرہ ہم نے موضوع کیا ہے چودری شہراب صاحب کو جی اسلام علیکم چودری صاحب سیابرہ صاحب آج کی بیسکلی کہ ہمارے بات درنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں نے زیادہ موٹیویٹشن کو کدار رکھتا ہے ٹھیک ہے اب یہ مینٹ کی طور پہ ست لوگ بہت آپ کا ذریعہ ستے ہیں کہ بہت دیمار دیمار صحیح ہے اس کا آغاز میں چھوٹی سی آپ کو ایک کہانی سے پر اسٹارٹ پروں گا جی شور تکے نادرین کو بھی اس سمجھ دینے آسانی ہو اس کے بیگرارم میں ہم جو بات کرنا جارہے ہیں ہم کس وجہ سے کرنا جارہے ہیں جی تو واقعی یوں ہے کہ ایک آدمی تھا جو ہر طرح دار دالہ کھوننے کا مہار تا ہے اچھا چاوئی میں دفا چاوئی پی کر مینہ مطلب چوٹ سمیں اچھا چوٹ ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میں دنیا کا کوئی دلہ ہو میں اس کو کھول سمتا تو وہ چوٹ کا چیلنج تھا کہ میں ہر قسم کا دلہ کھول سکتا تو چاہے لوکر تجوری ہو جید ہو کوئی کسی قسم کا دلہ میں کھول رکھوں ہم ملکہ ان لوگ بڑے حرانتے ہیں کہ اتنا ماہر آنی یہ نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی یہ نہیں کھول سکتے گا ٹھیک ہے اس نے اس کو چیلیز دیا اس نے ایکسٹیٹ کر لیا ایک وراب اسٹیج بنایا گیا ٹھیک ہے اس کو ایک لوکر کے زر بند کر کے اور سوئی پہل میں ٹال کر گیا اچھا وہ سارے لوگ سارے لوگ کیمرا شرما آپ کا لے کے آگے آگے دیکھیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں اب وہ بڑا ایکسائٹیڈ رہا ہے میں پانچ سیکنڈ کے اندر میں اوپر آ جانا ہوں خیر اس کو جلد بتارا گیا اسمیم کو دیں اس نے اپنے جید میں سے نگال دی چونکل اگر اظہار ہوتے ہیں جی جی پیج کس کیا ہے پیج کس کیا ہے وہ تو اپن سے اور وہ اپن سے کھونے کے جللو ماہر ہوتے ہیں خیر اس نے کوشش کی اس کوشش میں ہر طرح کا اس نے ازمایا لیکن وہ بڑا نہیں کھوڑیا اب وہ پورے باکس میں بان تھا سانس میں گھڑھ رہا تھا اب اس نے کہ ہی ہوئے جانی کہ میں بیل دوں جو رکھر ہے وہ کھڑا جائے مجھے باہر ہی کھڑا گیا ٹھیک ہے ہار مال نہیں اب ہار مال نہیں اب وہ اندر سے اس کو زرکسی بات ہے سودگی تھی کہ میں کہ میں کیسے فیس کروں لوگوں کو کیسے فیس کروں ٹھیک ہے میں ایک بلدہ جس میں سب کچھ چیننج کرتا تھا کہ میں سب کچھ کھو سکتا ہوں میں نہیں کرتا ہے اب جس طرح کس طرح سیکنٹس گھل رہا تھے اس کی پریشر روڑ رہا تھا ٹھیک ہے اب اس یہ سندگی میں وہ ہینڈل پکڑ کچھ چیز بیٹھ رہا تھا کچھ چیز بیٹھ رہا تھا اچھا بیسکلی وہ کیا ہو اس سے وہ لوگ کھل نہیں رہا تھا اس نے لوگ کھل نہیں کھلا اس نے اپنی ہار مال نہیں ہار مان کے اس نے بیلد بجا دی کہ ہمیں مجھے بائیں ٹھیک ہے اب اس افسردگی میں اس شرمندگی میں وہ آپ جائے سے پہتا ہے کہ اتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں میں کیمرا لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ تو پانچ سیکنڈ میں پھول پر اوپر آنے مالا پڑ رہا ہے یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس شرمندگی میں وہاں نیچے بیٹھ رہا تھا ہینڈل کھڑ کے ٹھیک ہے وہ بیٹھتے بیٹھتے پہ باتا کھل گیا ہم اب وہ ایک دم شوق ہو گیا اس کو کہ وہ اس چیز کو کیوں نہیں سوچا کہ میں تو تعلیٰ کھولتا رہ گیا یہ بھی تو پانچ سپال ہے کہ تروابہ لوگ ہی نہ کیا ہو لوگ لگا بھی رہے گے نہیں لوگ لگا ہے گے نہیں کیا بات ہے تو یہی طرح اسی طرح ہم اپنی زندگی آج کل کے دور میں گزار رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہماری زندگی کے پراؤگرم زیتنے بھی ہیں ہم ایک دنے لنے کو رکھ کے یہ چیز سوچتے نہیں ہیں کہ یہ پراؤگرم کیوں ہیں ہم اپنا کان ہی دیکھتے کتے کی بیچھے باتتے ہیں میرے حال میں یہ پریکٹ میں ہے اس میں ایسے ہی ہے پھر ایک جیسے ایک بھاورہ ہے اچھا کیا کرتے ہیں مثال عرب نے بڑے ملداختیاں طور پر کہا کہ ہم کمال کرتے ہیں کمال کرتے ہیں کیا بات ہے جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں بڑے بات ہے اس کے پیچھے پیسے کے پر دیکھا جائے بہت ساری چیزیں اس کے اندر لوجک سفر میں ہیں شرام صاحب بہت بڑی بات کیا ہے جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کو اگر اس کی ڈیپٹ دیکھی جائے اس کو ڈیپلی دیکھ جائے یہ بہت بڑی بات ہے میں نے اپنی زندگی کے مختلف اس طرح کے اپنے زندگی میں واقعہ دیکھے ہیں مثالیں ایسی دیکھی ہیں ایسی لوگ دیکھے ہیں کہ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ پانی زیادہ ہوتا ہے شور کم ہوتا ہے اگر اسی بات کو آپ دوسری سیٹ بھی لے کریں کہ جہاں پہ علم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ علم انسان کو خاموش کرا دیتا ہے جو کم اکر ہوگا کم علم والا ہوگا زیادہ تر آپ ایسی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑے مطلب شور شرابہ اور اپنی پرچار کرنے کے لئے وہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس اکل آتی ہے اکل کیا ہے اکل بیسیکلی علم ہے علم کیا ہے کہ کسی چیز کا پتہ چل جانا علم ہے کسی چیز کا جانچکاری ہو جانا یہ علم ہے تو جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں ایسی 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 ہر آمی اتنا فاسٹ چل رہا ہے اور وہ فاسٹ کیوں چل رہا ہے آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ ہر آمی دوسرا آمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ بیزی ہیں تو آپ اچھے ہیں آپ اچھے ہیں آپ کامیاب ہیں ہم دوسروں کو اپریس کرنے کے لئے ہم اپنے آپ کو بیزی 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 دیکھانا جاتے ہیں جو شفظ بیزی ہوتا ہے اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیاز نہیں آسکتا ہے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز نہیں کریں گے آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے آپ نے دماغ کو سوچنا پڑتا ہے کیا بات ہے اور اس رکا اس رکنے میں ہم نہیں آتے ہیں اس کو آپ عام زندگی میں لے لیں اس کو آپ اپنے کاربار میں لیں اس کو آپ اپنے گھر میں لیں کیا بات ہے ہر جگہ پہ لیدہ لیدہ مسائل ہے ہم اس مسائل کو رکھ کے سوچتے نہیں ہیں کہ مسئلہ ہمیں کیوں ہے بے شک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم سوچتے نہیں ہیں ہم اسی جگڑا ہو رہا ہے گڑائی ہو رہا ہے اس گڑائی کے جگڑے میں ہم اسی جگڑے میں آنے جلتے ہیں بلکل ایسی ہے ایک دم اے جگہ پہ ٹھہر کے سوچتے نہیں ہیں کہ اس جگڑے کی بجائے بہت ہے بہت ہے کیا ہم اس کو دور کریں بلکل تو آپ رکھیں گے سوچیں گے تب آپ اس کا حل نکالیں گے ہم حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکل معاملہ جو ٹینشنے پریشانیاں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو مزید بیلد کرتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں ان کو بجائے کام کرنے کے کام کرنے کے لیے میں سمیتا ہوں دیکھیں نا ہر لڑائی کا اینڈ کیا ہوتا ہے صلاح ٹھیک ہے اگر انسان اپنے ذہن میں یہ بار ڈالے کہ ہر لڑائی کا اینڈ صلاح ہوگی آپ کی بات یہاں پہ مرمت کل کو کارج مرمت کے ساتھ کہ صلاح بھی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کھہتے ہیں جب کھہتے ہیں جب آپ روک کے سوچتے ہیں کہ آپ بات چھیت کر کے مسئلے کو حل نکالیں اور جب آپ حل نہیں نکالنے کی طرف جائیں گے تو پھر جھڑا دول ہی بکرتا اور اس کا انجام پھر برا ہوتا ہے بہت زوری ہے بہت زوری ہے ہمیں پھرنا اور ایسے دوستوں کو تلاش کرنا جو آپ کے لئے مونٹیویشن پہلا کریں بالکل اگر ہم بزی بزی رہیں گے اور اپنے حلکہ احباب کے اندر اپنے آپ کو تائم نہیں دیں گے ہم بہت ڈپریشن میں چلے دل کے جاتے جائیں بلکل ڈپریشن سے نکلنے کے لئے اپنے آپ کو اوپر لانے کے لئے اپنے آپ کو اٹھانے کے لئے ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے دل ہمیں اپنے اپنے اتداروں کی ضرورت ہے بل ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے ریل بیشنز کی بہت ضرورت ہے جو ہمیں اوپر اٹھا کے لئے کیاں بالکل بالکل تو مطلب صرف ہی یہ ہے ہمیں اپنے زندگی کے اندر ایک تہراؤ پر رہنا ہے دوسروں کو اپنے دوستوں کو اپنے اتداروں کو پہنمانوں کو سب کو اس کی اوپر موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم دیکھیں کہ کوئی دوسرا بندہ پریشانت ہو نہیں ہے صرف میں پریشان نہیں ہوں آپ پریشانت ہو سکتے ہیں آپ کی بہن بھائی آپ بھی بچے پریشان ہو سکتے ہیں بلکل ہم ان کے لئے ڈھائر کے سوچیں کہ ان کی پریشانی کو ہم کیسے نکالیں ہم کسی کی پریشانی کو کسی کی پریشانی میں سے نکالیں ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ تعالیٰ بلکل ایک آپ کو یقین ہونا کامل یقین ہونا کامل یقین ہونا چاہئے امان آپ کا فکتہ ہمیں تو بچ شراط صحبی صاحب آپ سے بات کر کے بڑا مزا آیا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بڑی مزے مزے کی باتیں اور سبکموز باتیں آپ کو کام آئیں گی اور آپ ان سے پیدا حاصل کریں گی تو ناظرین بیسیکلی ہمارا جو مذہب ہے یہ زابطہ احیاد ہے زندگی گزارنے کا ایک ٹرکہ ہے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کا ایک ٹرکر کار بتا دیا گیا ہے اس میں سب سے جو اول چیز ہے وہ ہے حقوق العباد حقوق العباد کو ہم اکثر لوگ جو ہے وہ پرموش کرتے ہیں حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں معافی نہیں ملے گی ہم اپنی تکلیف تو سمیتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے دوسری کی تکلیف کو ہم تکلیف ہی نہیں سمیتے ٹھیک ہے تو جب ہمیں خود کچھ ہوتا ہے یا ہمارے لئے اگر پاور ہے تو غلطی سے بھی کسی سے ہمیں کچھ گاری ہٹ ہو گئی ہے یا اور کچھ مسئلہ مسائل ہو گیا تو ہم پوری کوشش کریں گے اس کو اپنی پاور دکھانے کے لئے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاور انسان کی کیا ہے انسان کی اوقات ہی کیا ہے اگر انسان کو بہار ہو جائے چار پائیسے اٹھ نہیں سکتا جب بھاتے کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ دھیر سمان تو کل کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کی ذات کی جو مرضی ہے اس کی مرضی کے علاوہ کوئی پتہ بھی نہیں کرسکتا اگر یہ ہی بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کیوں تڑک راغ لیا تو اس کی بچہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بندے سے مان سے grossos زیادہ کرتے ہیں اگر اپنے بندے سے lovers کچھ دن کچھ زیادہ کرتے ہیں تو اس کی بندے کو تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اراضی نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے نراض ہوں جائیںگے جب رب نراض ہوتا ہے سبہ نراض ہوتے ہیں ۔ پھر آپ کا کوئی jestora کام بھی بعض وقت ہم اس پخش فہمیеру چلے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا میں کچھ نہیں ہے سب کچھ تو ہے جب ہم تو پہ آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے سارے معملات ہی حال جاتے ہیں جب ہم سر نگوم ہوتے ہیں صحیح کے مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے سر نگوم ہو جانا ہم ادھر سے اللہ تعالی کے سامنے سر نگوم ہو گئے آتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے اندر کی منافقتیں اندر کے جو ہمارا جو اس اس واشری کا انسان ہے وہ اس کو ہم نکال ہی نہیں پاتے ہم غضو کرتے ہیں ہاتھ پاؤں گھتے ہیں لیکن ہم اپنے دل کو اپنے من کو کبھی ساتھی نہیں کر پاتے تو نظر یہ بہت ضروری ہے آپ دوسروں کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے ممبرات دالے کرے گا آپ دوسروں کا بلہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بلہ کرے گا ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تمام آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کریں جو آئے کاک ہمارے چینل پر ہمارے سٹوڈیو میں ڈسکس نہیں ہوا تو آپ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس مسئلے اگر آپ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو دکھارنا چاہتے ہیں آپ آگے اپنے پھن کو مزاہرہ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے بھی آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم آپ کو ریکارڈ کریں گے اور اس چینل پر آپ کی ویڈیو چلیں گے تھینکیو سو مچ تاکستان زندگر آزات